ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست آندرہ پردیش کا مشہور وہ مقبول یوٹیوب چینل بزمیں آئینہ وکیل صاحب پوسٹ سید خدرت اللہ خادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبروح حاضر ہے آج کی اہم خبر یہ ہے کہ ہائی کوٹ آف آندرہ پردیش اور تلنگانہ کے ایڈویکیٹ مسٹر شفاعت احمد خان جو سابق یمیل محمد ابراہیم خان کے فرزن ہے انہوں نے آج کرنل کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ یہ ایم ڈی امتیاز صاحب کے حق میں اوڑ دے کر انہیں کامیاب کریں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پارٹی بی جے پی اور جنہ سینہ کے اتحاد ہونے کی وجہ سے انہیں اوڑ دینا ڈائریکٹ بی جے پی کو اوڑ دینے کے برابر ہے آپ دیکھئے ایک خصوصی ریپورٹ سید خدرت اللہ خادری وکیل صاحب کو دیجئے اجازت اسلام علیکم میرا نام شفاد آمد خان ہے میں ایک سمیلے آڈوکیٹ ابراہیم خان کا فرزن ہوں میری پریکٹیس ہائی کورٹ آف کلنگانہ ہائی کورٹ آف اے پی میں ہے فلوق میں 38 سال سے پریکٹیس کروں میرے والی صاحب میرے سینیئر آج کے دن جو الیکشن یہاں قرنل میں آنڈرہ پردیش میں جو ہو رہا ہے وہ تھی اہمیت والا الیکشن ہے اہمیت والا الیکشن اس لیے ہے کہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور اسمبلی کا الیکشن جو بھی الیکشن 21 دن ہے اس میں خاص کر جو پارٹیاں کنٹیسٹ کریں جیسا کہ YCP جیسا کہ دلگو دیشن پارٹی اب BJP بھی ہے لیکن اس کا میجر پارٹنر چنگل باب نایڑو دلگو دیشن پارٹی ہے ریسنٹ تک BJP جگن کے ساتھ کی سرن سی تلگو دیشن کے ساتھ کیوں چلے گئے کیا مقصد ہے اس کا آج کے زمانے میں جو الیکشن کو ووٹ دان لے نہیں گیا تو بہت بڑا اپنے آپ کو نقصان کر لیا BJP تلگو دیشن کے ساتھ گئی کیوں گئی بہت بڑی ہسٹری ہے ہم کو فیل وقت ہم کو یہ چاہیے خاص کر آندھوا کے مسلمانوں کو خاص کر کرنول کے مسلمانوں کو ایک اوٹ بھی ہم تلگو دیشن کو نہیں دام ہمارا اوٹ اگر چھے تلگو دیشن کو دالیں گے کوئی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ BJP کو اوٹ دالیں BJP کو اوٹ دالنا کوئی مسلمان پسند کرتا BJP کی ایک اچھی باق کیا ہے BJP ہمارا کھلا دشمن ہے تلگو دیشن ہمارا کھلا دشمن نہیں لیکن BJP کے ساتھ ہے لہذا میرے والی صاحب 1978 میں کانگریس سے جیتے اس کے بعد سے غفور صاحب جیتے لاز ٹائم حفیظ خانگو ٹکیٹ آئی حفیظ خانگو بھی جیتا ہے کبنل والے کس وجہ کے وجہ سے یہ بار حفیظ خانگو ٹکیٹ نہیں دیئے وہ الگ بات ہے لیکن امتیاز صاحب جو بیروکریٹ ہے جو آئی ایس آفیسر تھے اور ان کی نالیڈ کے سامنے کوئی اور کی نالیڈ کام کو نہیں آتی آج ہمارے واسطے خبنل کے واسطے بہت فٹ پرسن ہے امتیاز صاحب کیونکہ انتیاز سب ہی لیول بیروکریٹ کام کر کے واسطے لے ٹکیٹ لے کے آئی ہیں اگر چھے ہم ان کو MLA بنا لیے ان کے پاس کچھ کام لے کے گئے کربنل کے لوگ سام ہم کو منصپالٹی میں فلانا کام ہونا ہے کلیکٹر آفیس میں ریونی آفیس میں فلان کمیشنر کو یا کلیکٹر کو آڈیو کو ان کے ساتھ افیس ٹائم پاس نہیں کر سکتے کمپل سری جو کام ہم پوچھتے کام ہوتا ہے ان کے ہاتھ پہ ان کو دیوانا نہیں بنا سکتے ان کو چھوٹ سچ نہیں بول سکتے ان کے سام میں لیکن ان کو حقے کوئی اور ایمیلے بنیں گا اب جو ٹیڈی پی کے کیانڈیٹ ہے اب وہ صاحب ایمیلے بنیں گے اگر چھے ان کو فون کریں گے ان کو کمیشنر کو کلانا کام کرو لیکن لیکن وہ بات امتیاز ساتھ پہ ساتھ نہیں ہو سکتے بہت بہترین محوخہ ہے بہت کم لوگ IPS officers سیاست میں آتے ہیں لیکن امتیاز بہت بہترین انسان ہے مہین کو 25 سال سی جانتو مہین کو سٹوڈنٹ لائف سی جانتو مہین کو بہترین کانڈیڈیڈ ہمارے لیے YCP کے لیے آیا ہے اور YCP آج کے دن مائنس BJP نیٹ اور کلین پات اور بات بھی کر دیں انہوں کھلا بھو دیں جگن کو ہون دیں اڈی صاحب میں آپ کے ساتھ دوں گا مسلمان ساتھ دوں گا کل تک کیا کریں چھوڑ دیو لیکن آج سے میں انشاءاللہ ساتھ دوں گا میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے امتیاض ساب کو ڈالو کوئی لوگ ڈالنے کے لیے آو ڈالنے پرسنٹیج بڑھاو اور ہمیں دشمن کو سمجھو ہمارا دشمن کون ہے اہتیاض سے ڈالو اور امتیاض ساب کو ڈالو محمد میزیارٹی جی دلو جی دلو بداخل